اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ان آیات کے ذریعے میں چل رہی تھی آیت نمبر 35 سے لے کر 39 تک جو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا پورا واقعہ ان پانچ آیتوں میں بیان ہوا اور تقریباً جو مسئلے کو سمجھنے کے لیے جتنی باتیں ضروری تھیں وہ بیان ہو گئی اور کچھ آیات کی جو وضاحت تھی آیت نمبر 35, 36 اور 37 کی وضاحت بھی مکمل ہو گئی تھی آج آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اوپر والی آیات کے ساتھ جو سلسلہ ہے کہ جب حضرت آدم نے مخالفت کی خدا کے عمر کی تو خداوند مطال نے آیت نمبر 36 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں اشارت فرمایا قلنا بیتو باغھوکم باغھوکم لے باغھن عدو کہ نیچے اتر جاؤ اور تم میں سے باغھ باغھ کا عدو ہے خب یہاں پر جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنت کونسی جنت تھی اگر سے بعض روایتوں میں ایک روایت فرحال ہمارے ذہنے کے جس میں دنیا کی جنت تعبیر کی گئی اور بعض روایتوں میں جنت اخربی جنت سے تعبیر کیا گیا خب علمہ نے عالم برزخ کی جنت سے تعبیر کیا ہے اب یہ عالم برزخ خب مرنے کے بعد عالم برزخ تو ثابت شدہ ہے آیا اس کے علاوہ بھی یہ عالم روایتوں سے کیونکہ یہ وہ امور ہے جو دلیل اقلی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے اور دلیل اقلی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے آیا روایت اسے ایسا کوئی عالم برزخ اس طریقے سے چونکہ جو قبر کا عالم ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے آخرت اور دنیا کے درمیان کی جو زمان ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے کہ خود یہ عالم برزخ کیا ہے کہاں ہے کچھ معلوم نہیں ہے اللہ آئیے حال بہرحال جو تھوڑی بہت گفتگو تھی وہ ہم نے آپ کے خدبت میں بیان کی آیت نمبر 37 میں حضرت آدم کی توبہ کا تذکرہ ہے اور اس توبہ میں جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ وہ کلمات کے چند جو ملاف ہیں جس میں حضرت آدم نے ان جملات کی ذریعے سے توبہ کی حضرت یہ روایت اس میں بہت ہی مختلف ہیں اور بعض روایتوں میں محمد وآل محمد علیہ السلام متعدد روایات میں ایک دو نہیں ہیں متعدد روایتوں میں جو ہے وہ محمد وآل محمد کا کو بیان کیا گیا ان کلمات میں کلمات جو ذکر ہوا کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا کلمات حضرت آدم کو خدا کی رب سے خدا کی جانب سے حاصل کیے فتاب علیہ اور ان کلمات کی بنا پر حضرت آدم نے توبہ کی وہ جو حضرت آدم نے توبہ کی خب یہاں پر عبارت میں نہیں ہے جو آپ آیت نمبر کا چھڑی سویں سامنے رکھیں سور بقرہ کی تو یہاں پر نہیں ہے کہ فتاب علیہ اب یہ خدا میں کوئی سکتہ خطب میں بیان کیا تھا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو علیہ کے ساتھ آتا ہے جب خدا توبہ کو قبول کرتا ہے تو علیہ کے ساتھ آتا ہے آپ کے سامنے اگر قرآن کی آیت ہو آیت نمبر ٹھاٹی سیون تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آیا ہے تاب علیہ یعنی خدا نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا تاب علیہ نہیں ہے اگر تاب علیہ ہوتا تو حضرت آدم نے رجوع کیا اپنے رب کی طرف یہاں پر فتاب علیہ 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 کے ساتھ حمزہ کے ساتھ علیہ پس یہاں پر تاب علیہ یعنی خدا نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد خدا کی صفت و خدا کی خصوصیت کو بیان کیا ہوتا طواب الرحیم کہ بتحقی خداوند مطال طواب ہے طواب کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ طوبہ کو قبول کرنے والا بہت زیادہ طوبہ کو قبول کرنے والا خوب یعنی خوب اس کا مطلب واضح ہے کہ خداوند مطال طوبہ کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے یعنی یہ کہ مختلص اور مختصر سے انسان کے پشمان ہونے سے مختصر سے اگر انسان پشمان ہو جائے اپنے آمال پر تو یہ توبہ کے لئے کافی ہے اگر کوئی کفارہ اور قضا وغیرہ نہ ہو تو وہ ایک الگ سے واضح ہے لیکن اگر انسان اپنے کیے پر اگر نادم اور پشمان ہو جائے تو یہ توبہ کے لئے جو واضح بھی توبہ ہے اس کے لئے کافی ہے لہذا خداوند مطال جو بندے کی ندامت اور پشمانی پر اس کو ماف کر دیتا ہے لہذا وہ طواب بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے اور رحیم خب رحیم وہ معلوم ہے کہ رحیم جو ہے وہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے ظاہر ہے توبہ کا توبہ کا اثر خدا رحیم ہے تب ہی توبہ کو قبول کرتا ہے تو جو فرما ہے آپ نے کہ جب انسان شفیق اور رحیم اور سوفٹ ہارٹڈ ہوتا ہے تو لوگوں کی لغزشوں کو ماف کرتا ہے تو توبہ اور رحیم کا آپس میں کنیکشن ہے تب واب اور رحیم کا آپس میں کنیکشن ہے کہ خدا کی صفت جو رحیم ہے اسی وجہ سے خدا تب واب ہے اور بندہ اگر نادم و پشیمان ہو جائے تو خداوند مطال اس کی لغزشوں کی خطاؤں کو ماف کر دیتا ہے اور یہ بہرہ انسان کو بھی یہ پڑھایا گیا کہ انسان بھی دوسروں کی لغزش اور خطاؤں کو جب وہ ایکسکیوز کرے اور معذرت خواہی کریں تو انسان جو وہ دوسرے کی لغزشوں کو ماف کر دیں اللہ آئیہ جس طرح باغ زبایتوں میں کہ انسان خدا کے اخلاق سے اپنے آپ اپنے آپ کو مخلق کریں اور اپنے آپ کو بااخلاق کریں آیت نمبر 38 میں آیت نمبر 38 میں یہاں پر دوبارہ بیان آیا ہے قلنہ بتو منہا جمیعا کہ تم سب کے سب جو وہ یہاں سے یہاں سے منہا یعنی من الجنت یعنی تم سب کے سب یہاں سے خلنا ہم نے کہا اہبتو اہبتو فیل امر ہے آرڈر ہے اور پلورل کا سیغہ ہے پلورل کا سیغہ ہے یعنی تم سب کے سب اب گزشتہ گفتگو میں بھی ہم نے بیان کیا تھا تم سب کے سب میں متعدد احتمالات ہے کہ یہ سب کے سب سے مراد کیا ہے سب کے سب سے مراد یہ ہے کہ یا تو حضرت آدم اور حضرت حووہ اور ان کی ساری کی ساری اولاد جو ان کے سلط میں ہیں لہٰذا پلورل کا سیغہ استعمال کیا جمع کا سیغہ استعمال کیا یا اس وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ اور شیطان سے خدا انہیں متعلق مخاطب ہیں یا بعض ربایتوں میں ساپ جس ساپ کی شکل میں شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تھا یا موڑ کے جس کی شکل میں جس کے روپ میں یعنی جس میں شیطان حلول کر گیا تھا سرائیت کر گیا تھا اور اس کے ذریعے سے بہکایا تھا اور یہاں پر ایک روایت آپ کی خدا بیان کروں کہ شیطان جو وہ یجری مجرد دم کہ جس طرح انسان کا خون اس کے رگ و پہ میں دوڑتا ہے انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے خب شیطان ہمارے اوپر توجہ کریں شیطان ہمارے اوپر تقوینی تاثیر نہیں رکھتا ہے تقوینی تاثیر کا مطلب کیا ہے تقوینی تاثیر کا مطلب کیا ہے کہ شیطان ہم پر تقوینی تاثیر نہیں لگتا ہے یعنی شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ نہیں شکتا ہے ہمیں زبردستی دھکیل نہیں شکتا ہے ہمیں دھکتا نہیں دے سکتا ہے شیطان صرف ہمارے دل و دماغ میں وسوسہ ڈال سکتا ہے لہذا شیطان کے روایت کا جملہ ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں جریان کرتا ہے اس طرح گھومتا ہے اس طرح پھرتا ہے جس طریقے ہیں انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے یعنی بہرحال مقصد یہ ہے کہ انسان کے روح اور انسان کی فکر کے اوپر انسان کی روح کے اوپر انسان کی عقل کے اوپر اب عقل کا لفظ شاید صحیح نہ ہو لیکن بہرحال انسان کے نفس کے اوپر جو وہ تاری ہوتا ہے یعنی وسوسے ڈالتا ہے مختلف خیالات ڈالتا ہے اللہ آئی حال قل نحبتو اب یہ احبتو جمع کا سیغہ ہے پلورل کا سیغہ ہے یعنی تم سب کے سب اتر جاؤ زمین پر خب اب یہاں پر مختلف مفسرین نے باتیں ضرور کیے لیکن کیونکہ مفسرین نے احتمالات دیئے ہیں لہٰذا ان احتمالات پر گفتو کرنا فائدہ نہیں رکھتا ہے کیونکہ بہرحال حدیث نے یہ غیر معصوم کی کا بیان ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَىٰ فَلَا خَوْبٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہی سوئے بقرہ کی آیت نمبر 38 کا آگے بیان فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ فَإِمَّا اصل میں یہ یوں ہیں فَا الگ ہے عَلِفْ نُون عِنْ الگ ہے اور مِمْ عَلِفْ مَا الگ ہے سبجھے کیا یہ فَإِمَّا یوں ہیں فَا الگ ہے عِنَّا الگ ہے اور مِمْ عَلِفْ مَا الگ ہے یعنی اگر ہم کھولیں اس کو تو فَإِمَّا تین حروف ہیں تین ورڈز ہیں ایک فَا ایک عِنَّا ایک مِمْ عِلِفْ مَا فَا آتا ہے بعد کے لئے پس جب ہم نے ان کو کہا کہ اتر جاؤ جنت سے سب کے سب پس اِنَّا محضور کے ساتھ اِنَّا نہیں ہے اِن ہے اِن فَا اِنْ اور مَا اِنْ کس کے لئے آتا ہے عربی میں اِنْ آتا ہے عربی میں اگر کے لئے اگر مِمْ عِلِفْ مَا اب اس کا میں اگر ٹرانسلیشن کر کے بیان کروں تو یہ زائد کہلاتا ہے ایکسٹرا ورڈ ہے یہ ایکسٹرا ورڈ ہے میں سنجھیں یہ تاقید وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ کسی چیز کو انفیسائز کرنا ہو تو بعض حروب جو زائد کہلاتے ہیں ایکسٹرا کہلاتے ہیں ایکسٹرا یعنی ان کا کوئی الگ سے مانا نہیں ہے لیکن ہاں انفیسائز کرنے کے لئے اور تاقید کے لئے ان حروب کو استعمال کیا جاتا ہے پس فا ان ما کہ اس کا خلاصہ ہی ہو جائے گا پس اگر یاتینکم منی ہدا یاتیننا خوب توجہ کریں یاتی یہ فیل ہے فیل کوئی بھی کام ایکشن یاتی نون کے اوپر اصل میں یاتی ہے یاتی اس کے بعد ہے نون یاتیننا یہ نون کسی بھی مطلب کو انفیسائز اور مبالغے کے لئے تاقید کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی لئے اس نون کا نام ہے نون تاقید سخیلہ بہت سختی کے ساتھ حتمن بہتمن فین یاتینکم اگر تمہارے پاس کم یعنی تم لوگ منی یعنی میری جانب سے پس اگر تمہاری طرف آئے یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا یاتی کا اصل روٹ ورڈ کیا ہے اتایا حمزہ تے اور یہ اس کے روٹ ورڈ ہیں اس کے روٹ ورڈ ہیں اتایا فین ما یاتینکم پس اگر تمہارے پاس آئے کیا آئے خدا ہدایت آئے یہ ہی خدا فائل ہے آنے والی چیز کیا ہے ہدایت تو جو چیز جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے جو جو کام ہوتا ہے اس میں جو فائل ہوتا ہے اس کو یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فائل کرتے ہیں یعنی ہدایت تمہارے پاس آئے کم ہے مفہول یعنی تمہارے پاس آئے منی منی یہ دو لفظے دو ورڈ سے مرقب ہیں میم نون من اور یہ اس کو جب ملاتے ہیں تو نین کے اور نون کے پر تشدید آجاتی ہے بن جاتا ہے منی فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَا پس اگر تمہارے پاس آئے میری جانب سے ہدا ہدا کا مطلب کیا ہے ہدا کا مطلب ہے ہدایت ہدایت اب ہدایت میں ہر سی شامل ہے عقیدہ ایمان فروع دین اصول دین کل دین کل دین جو وہ ہدایت ہے اب وہ چاہے ہدایت عقلی ہدایت ہو وہ بھی خدا کی طرف دیکھیں خدا نے عقل دیا خدا نے شعور دیا ہے یا نقلی ہو نقلی ہے جس کو نبی یا امام بیان کریں فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكَمِنِّي هُدَا اگر تمہارے پاس آئے میری جانب سے ہدایت کیا ہوگا اچھا کیونکہ ان اگر کے معنوں میں ہیں توجہ کرے ہیں عربی میں ایک اسطحہ ہے جزا سوری عربی میں ایک اسطحہ ہے شرط اور جزا شاید پہلے میں نے یہ بیان نہیں کیا ہو تو یہاں پہ بیان کر دوں شرط اور جزا شرط کس کو کہتے ہیں شرط یعنی یوں جب جملہ اگر کے ساتھ ہو اگر کے ساتھ ہو تو اس کو شرط کہتے ہیں مثلاً یوں کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں تمہاری دعوت کروں گا تو جو پہلا سینڈنس ہے اس کو کہیں گے شرط کنڈیشن کہ اگر تم میرے پاس آوگے اگر تم میرے پاس آوگے تو اس کو کہتے ہیں شرط اس کی ہر جہاں پر بھی عربی زبان میں شرط آئے گی اس کی ایک جزا ہوگی اس کا ایک ریزلٹ ہوگا اس کا ایک نتیجہ ہوگا اگر تم میرے پاس آوگے تو یہ ہوگی شرط میں تمہارا میں تمہیں دعوت دوں گا یہ ہوگی جزا سوچھو فرمایا یہ ہوگی جزا تو عربی میں جہاں بھی شرط آتی ہے تو اس کی جزا بھی اچھا ہر زبان میں ہوتا ظاہر ہے ہر زبان میں اس کی کہیں پر شرط آئے تو اس کی جزا بھی ہوا کرتی ہے اچھا شرط کے لئے مختلف الفاظ عربی زبان میں ہیں ان ہیں اضاء ہیں من ہیں مختلف الفاظ جو ہے وہ شرط کے لئے آتے ہیں یہاں پر آئے ہیں ان ف ان ما بس اگر تمہارے پاس آئے یہ ہوگی اس کی شرط کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو کیا کرنا ہے شرط کو پہچاننے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ شرط ہمیشہ ایک ناقص انکمپلیٹ سینٹنس ہوتا ہے اگر تم میرے پاس آوگے خب اگر تم میرے پاس آوگے تو سو ووٹ تو کیا کیا کرنا ہے تو یہ انکمپلیٹ ہوتی ہے ہمیشہ ہمیشہ شرط کے بعد ایک جزا ہونی ضروری ہے خب یہاں پر کی جزا کہاں ہے اس کی جزا ہے فمن توجہ کیجئے گا کہ کبھی کبھار جزا خود شرط اور جزا سے مخلوط ہو کر مکس ہو کر جزا بنتی ہے یعنی خود جزا اپنے اندر ایک شرط اور جزا کو رکھے ہوئے ہوتا ہے جیسے یہاں پر فمن طبعہ ہدایا فلا خوف علیہم ولاہم یہ خود شرط ہے یہ خود شرط ہے یہ خود شرط ہے فمن طبعہ ہدایا یہ خود کنڈیشن ہے کہ پس جو بھی فمن فا پس پس کے معنوں میں ہے من من کس کو کہتے ہیں من ہر ذی شعور کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس طرح انگلز میں ہی اور شی وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں اس طرح عربی میں ہے اللذی اللذینا اللتی وغیرہ وغیرہ اسی طرح ایک لفظ ہے من من کا مطلب ہوتا ہے جو من طبعہ طبعہ یعنی فالو کرنا اتبا کرنا من طبعہ ہدایا پیچھے گزرانا فَإِنْ يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدَا پس اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے فمن پس جو شخص من سے مراد جو شخص طبعہ فالو کریں خدایہ خدا یعنی ہدایت خدا کو اضافہ کیا ہے یا کی طرف یعنی میری ہدایت پس جو شخص بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو حزن ہوگا اب توجہ کریں فَمَنْ تَبِعَهُدَا اِنْ يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَا یہ ہے شرط اس کی جزا کیا ہے خود اس کی جزا شرط و جزا سے مرقب ہے فَمَنْ تَبِعَهُدَا یا یوگِ شرط دیکھیں اگر اس آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو کوپی پینسل لیں تو آیت لکھیں اور آیت میں جو میں جس طرح کہہ رہا ہوں اس کے اوپر اس طریقے سے لکھیں تو بات واضح رہے گی خوب فَإِعْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَا یوگِ شرط یوگِ شرط فَمَنْ تَبِعَهُدَا پس جو میری ہدایت کی اتباع اور فالوئنگ کرے گا فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ اسے خوف ہوگا نہ اس کو حوزن ہوگا یہ خود فَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ منتبعہ کی جزا ہے اور یہ شرط اور جزا مل کر یہ پورا کا پورا جزا بنے گا اِنْ يَعْتِيَنَّكُمْ کے لیے پس اس کا ترزمہ یوں ہو جائے گا کہ اگر تمہارے پاس میری جانب پہ ہدایت آئے پس جو بھی میری ہدایت کو فالوئ کرے گا پس جو بھی میری ہدایت کو فالوئ کرے گا کیا ہے نتیجہ اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حضن ہے خو یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی آئیے اب تھوڑا سا ہم اس کو جو وہ دیکھتے ہیں کہ خوب خوب اس کے لیے نہ خوف ہے نہ اس کے لیے حضن ہے خوف کس کو کہتے ہیں اور حضن کس کو کہتے ہیں خوف ہوتا ہے اگر اس کو آسان الفاظ میں دیکھیں تو خوف فیوچر کا ہوتا ہے حضن پاس کا ہوتا ہے خوف یعنی ڈر خوف یعنی ڈر مثلا انسان جو ہے وہ مثلا انسان کو جو بھی ڈر لگتا ہے مثلا میرا مال لوٹ جائے گا میرا ایکسیڈنڈ ہو جائے گا مجھ سے یہ چیز یہ نعمت ضائع ہو جائے گی یہ نعمت خو بیٹھوں گا یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا تو خوف ہمیشہ فیوچر کے لیے ہوا کرتا ہے خوف ڈر صحیح اور حضن کس کو کہتے ہیں حضن پاسٹ کا ہوتا ہے یعنی انسان جس چیز کو کھو بیٹھا ہے اس کے بارے میں غمزدہ ہونا میرا موبائل چورا لیا گیا میرا یہ مال ضائع ہو گیا میرا بدن میں یہ نقصان ہو گیا تو اب میں اپنے اوپر خضن اور ملال تاری کروں یا خضن اور ملال کا تاری ہونا تو یہ دو بلکل ایک نفسیاتی اور ایک نفسانی کیفیت ہے جو انسان بہت اچھی طریقے سے اپنے اندر محسوس کرتا ہے ڈر کی ایک الڈ کیفیت ہے غم کی ایک الڈ کیفیت ہے تو جو فرما اگر مزید اس کو میں دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو خوف میں ایک تردید ہوتی ہے ایک شک ہوتا ہے ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو جائے شاید ویسا ہو جائے تو یہ اس کو کہتے ہیں خوف اس کو کہتے ہیں ڈر جبکہ حضن میں کیا ہوتا ہے حضن میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے ڈاؤٹ نہیں ہے بلکہ ایسا ہو گیا تو اب اس میں انسان غمزدہ ہوتا ہے اس کا دل بیٹھ گیا دل غمزدہ ہو گیا اگر چاہئے ڈاؤٹ اور یقین والی جو میں نے بات کہی ہنڈرٹ پرشن ممکن ہے بعض مثالوں میں اس کا یہ ڈاؤٹ اور یقین والی جو میں نے بات کہ وہ امپلیمنٹ نہ ہو لیکن بات جو وہ واضح ہے کہ خوف فیوچر میں ہوتا ہے خزن پاسٹ کی چیزوں پر ہوتا ہے خب اب یہاں پر جو ہے وہ ایک گفتگو ہے بلکہ گفتگو تو نہیں ہے بلکہ ایک سمجھے گے وضاحت ہے دیکھیں ظاہری طور پر کیا ہے ظاہری طور پر قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی ہے قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ جو میری ہدایت کو اتباع کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے یعنی اس کے لئے نہ خوف تاری ہوگا نہ خوف تاری ہوگا اور یعنی خوف نہیں ہوگا یعنی وہ مثال کے طور پر جب روح قبض ہو کے عالم برزخ میں جائے گا تو اسے ڈر و خوف نہیں ہوگا آگے آنے والی مندلوں کا یا مثلا جنت کے بارے میں جب جنت میں چلا گیا تو اب اس کو کوئی آنے والی کسی مصیبت کا ڈر و خوف نہیں ہوگا اور اس کو حضن بھی نہیں ہوگا کیونکہ اسے کوئی چیز کھوئی نہیں ہے اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو ایک قابل توجہ نقطہ ہے اس کو صرف میں اشارتاً ایک بات کہہ رہا ہوں دیکھنا پڑے گا کہ آیا روایت اس زیل میں کوئی ہے یا نہیں اگر ہے تو ان آیات کے ساتھ کس طریقے سے اس کو میچ کریں گے خوب توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ کیا کہا قرآن نے قرآن نے کہا کہ جو بھی خدا کی ہدایت کو فالو کرے گا جو بھی خدا کی ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے نہ خزن ہے خوف تو واضح ہو گیا خوف کسی کہتے ہیں ڈر کو کھتے ہیں یعنی جو نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کے زائل ہو جانا ہے اس کے ختم ہو جانے کے بارے میں جو ایک کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں خوف تو جو فرمائے آپ نے وہ نعمت جو انسان کی اختیار میں انسان کے ہاتھ میں ہے اس نعمت کے چلے جانے کے بارے میں جو نفسانی کیفیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں خوف کہتے ہیں خوف جب انسان جنت میں چلا گیا تو کوئی خوف نہیں ہے ایسا نہیں کہ یہ کیونکہ ہنفیہ خالدون ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے لہٰذا اس کو خوف نہیں ہے کہ یہ میری نعمت چلے جائے گی وہ میری نعمت چلے جائے گی میرا یہ دنیا میں جو ہے انسان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ میرا محل چلا جائے گا میرا گھر چلا جائے گا میری گاڑی چلے جائے گی میرے بی بی بچے چلے جائیں گے یہ نقصان ہو جائے گا وہ نقصان ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی خوف ہے کہتے ہیں جنت میں آخرت میں یہ خوف موجود نہیں ہے فقط خوف نہیں ہے بلاہم یا حسنون یہاں پہ یہ نکتہ جو ہے قابل توجہ ہے اور نہ جنت میں کسی قسم کا حضن ہوگا حضن کسی چیز پر ہوتا ہے حضن ہوتا ہے کسی چیز کے ہاتھ سے کھو دینے پر خوب اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنت میں اگر انسان جاتا ہے تو اگر جو آدھا مرتبے والوں کو دیکھے گا تو آئیت کو حضن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے یہ یہ آیت کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے یہ آیت کہتی ہے کہ مثال کہ جو نیچلے درجے والا ہے جب اوپر والے درجے کو دیکھے گا تو حضن و ملال حضن و ملال کیا ہوتا ہے یعنی کسی نعمت کے زائل ہونے پر جو انسان کے قلب کی کیفیت انسان کی روح کی کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں حضن و ملال انسان غم کی حالت میں ہیں وہ کب ہوتا ہے جب کوئی نعمت انسان حاصل نہ کر سکے یا تو نعمت ہو اور زائل ہو جائے یا اس نے اپورچنیڈی کو اویل نہیں کیا اور وہ نعمت کو حاصل نہیں کر سکا توجہ فرمایا آپ نے وہ نعمت کو حاصل نہیں کر سکا تو حضن و مہا پر ہوتا ہے خب اب یہاں پر جب وہ جنت میں جائے گا خب توجہ کریں جب وہ جنت میں جائے گا تو اب وہ جب جنت میں آلہ درجوں کو دیکھے گا تو اس آیت کے لحاظ سے تو اس کو حضن نہیں ہونا چاہیے اس کو حضن نہیں ہونا چاہیے اللہ آئی یہ حال مزید روایات فیلحال کو فیلحال کو جو وہ کوئی روایت ہمیں نہیں دیکھی ہیں اب اگر کہیں پر اگر ہمیں اس کے بارے میں مزید چونکہ یہ آیت اس قسم کی آیت قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں چونکہ آپ نے اس قسم کی آیت قرآن میں متعدد مقام پر آئی ہیں اللہ آئی یہ حال پس یہ آیت انشاءاللہ امید ہے کہ واضح ہو گئی ہوگی کہ یہ بھی جو حضرت آدم کی اس قصے سے ریلیٹ کرتی ہے حضرت آدم کی اس قصے سے ریلیٹ کرتی ہے کہ خدا ونہ مطالح حضرت آدم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اترو زمین پر تم سب قسم پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا جو بھی میری ہدایت کو فالو کرے گا اس کے لئے نہ خوف ہے نہ خزن ہے آیت نمبر 39 کیا ہے آیت نمبر 39 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُلَائِكَا صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ کہ بئی دن ہی ہے اگر ہو سکے تو مائیک بند کر دیں خوف توجہ کریں کہ بئی دن ہی ہے کہ یہ آیت اوپر والی آیت سے ریلیٹ کرتی ہو کیا آئیت دیکھیں اس کو ہم کنیک کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فَإِن مَا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اگر میری جانے سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو بھی ہدایت کو اتباہ کرنے والا ہوگا تو اس کو نہ خوف ہوگا نہ خزن ہوگا لا خوفن علیہم نہ ان کے پر کوئی خوف تاری ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمزدہ ہوگا یہ خوف اور خزن میں مطلب واضح ہوگیا وَلَّذِينَ كَفَرُو اور جو لوگوں جن لوگوں نے کفر افتیار کیا انکار کیا کہ انشاءاللہ کفر پر گفتگو کریں گے شاید پہلے گزریوں یاد نہیں مجھے لیکن پھرحال ہم مانا کریں کفر یعنی انکار کرنا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور ہم توجہ کریں وَلَّذِينَ وَلَّذِينَ جن لوگوں نے کفر افتیار کیا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات اور نشانیوں کو جھٹلایا وَلَّذِينَ یعنی وہ لوگ وہ کون ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے کہ کفروں انہوں نے پہلی خصوصیت انہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کیا ہے وہ لوگ اولائے کا اصحاب النار وہ صاحبان جہنم ہیں ہم فیہ خالدون جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے خوب یہاں پر جو ہے وہ یعنی فمن طبعہ ہدایا کے اگینس پارٹی جو میری ہدایت کے فالوورز ہوں گے ان کے لئے نہ خوف ہے نہ حزن ہے لیکن اس کے اگینس میں اس کے مرد مقابل اس کے اس کے اگینس میں جو دوسرا گروہ ہے وہ کون ہیں وہ کفر استیار کرنے والے اور ہماری آیات اور نشانیوں کے تقذیب کرنے والے ہیں وہ لوگ دیکھیں وہاں پر جنت کا لفظ نہیں آیا وہاں پر جنت کا لفظ نہیں آیا لیکن توجہ کی جگہ کہ جنت ایک واحد جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہے جنت ایک واحد جگہ جہاں پر خوف اور حزن نہیں ہے پس جو ہے وہ وہ اہل جنت کا تذکرہ تھا جو اس نے خدا کی اتباہ کی یہ کفار اور کافروں کا تذکرہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا اولائے کا اصحاب النار وہ صاحبہ نے نار ہے کہ ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی صفت ہے کہ ہم فیہ خالدون کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر اوپر والے آیت جو آیت نمبر ساڑی یہ تھی ایک نقطہ بیان کر دوں کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ حضن ہوگا یہ کس کے بارے میں ہے آخرت کے بارے میں یا جنت کے بارے میں آخرت اور جنت کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں کہ ان کو دنیا میں بھی نہیں ہوگا خب نہیں دنیا میں بالکل خوف ہوگا مومن کو ہوتا ہے بلکہ مومن خائف مومن خائف ہوتا ہے اس کو خوف رہتا ہے اور یہ ایک ہر انسان یہ کوئی بری صفت نہیں ہے ہاں ممکن ہے خوف کے نتیجے میں ایک بری صفت پیدا ہو کہ انسان اس مادی دنیا میں پریشان ہو جائے تو یہ ایک بری صفت ہے لیکن خوف کا مطلب کیا ہے خوف کا مطلب ہے ایک نعمت کا ظائل ہونا خب یہ تو نبی کے لئے بھی ہو سکتی ہے یہ تو اولیاء کے لئے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نعمت ظائل ہو جائے بیٹے کا انتقال ہو گیا نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اولیاءِ خدا کا کوئی جو ہے وہ نعمت جو کہ وہ خداونِ مطال نے لے غرصیں کسی بھی غرصیں وہ نعمت لے لی تو خب یہ ایک خوف ہے یہ خوف ایک کیفیت ہے خوف ایک کیفیت ہے اور یہ جو ہے وہ بلکل ہو سکتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خب خوزن ممکن ہے اولیاء خدا اور انبیاء کے نزبت منتفی ہو اور ہم اس کو ڈینائے کریں خوف منفی نہیں ہے خوف کے نتیجے میں جو خوزن ہیں وہ منفی ہے خوف کا مطلب ہوتا ہے اندیشہ پوسیبلیٹی کہ شاید یہ نقصان ہو جائے اور یہ تو ہو سکتا ہے نا یہ اندیشہ تو ہو سکتا ہے اس میں پرابلم نہیں ہے یہ مومن کے شان کے خلاف نہیں ہے لیکن خوزن ممکن ہے مومن کے آلہ درجے کے شان کے خلاف ہو اگر چاہ حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے حرام میں فقی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو کوئی عذاب نہیں کیا جائے گا اگر وہ کسی نعمت کے زائل ہو جانے پر اگر خوزن کرتا ہے غم زدہ ہوتا ہے بعض اوقات اولیاء خدا اولیاء خدا یعنی آئمہ کی حد تک نہیں ورنہ ممکن ہے جو ایک عام مومن متقی پرہزگار ہو فقی ہو مرجع ہو مشتہد ہو وہ بھی ممکن ہے جو وہ ایک نعمت کے زائل ہونے پر اس کو ایک حسن ہو یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ اس کو میں فطرت تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال یہ قلبی کیفیت کا نام ہے جو بہرحال اس کے لیے ایک قرآن کی آیت ہے بہت خوبصورت آیت ہے کہ جب بہرحال اگر ہم توفیق حاصل ہوئی کہ جو نہیں معلوم حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آگے ایک آیت ہے یہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اس میں اس کا ایک علاج بھی بیان کیا گیا ہے اس کا ایک علاج بھی بیان کیا گیا ہے اللہ آئیہ پس یہ جو صفت ہے کہ فلاح خوفون علیہم والاہم یحزنون بائید نہیں ہے کہ یہ صفت اہل جنت جنت کے لیے ہو بہرحال دنیا تو قطر نہیں ہے دنیا تو قطر نہیں ہے اب برزق میں آیا یہ خوف اور خزن کی کیفیت ہوگی یا نہیں ہوگی قیامت میں یہ خوف اگرچہ قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن فضاء اکبر سے امان میں ہوں گے مومنی کی بعض مومنی کی یہ بارے میں بیان کیا گیا شاید ممكن ہر مومن نہ ہو خوب پس قدر متحقن منیمم چیز جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں آیت نمبر تھڑی نہیں واللہ زینہ کفر ہو یہ اس کے مددے مقابل ہیں اس میں کوئی مزید ایسا نقطہ نہیں کہ جو قابل ہیں بیان ہو اس کے بعد ہے آیت نمبر اچھے یہاں پر چند چیزیں ہیں کہ جو بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی اہم ہے ایک نقطہ آپ کے خاندر میں بیان کرو فخر راضی نے ایک نقطہ بیان کیا یہ نقطہ قابل توجہ ہے توجہ کریں فخر راضی نے جو بیان کیا وہ آپ کے خدمت میں ارز کروں اور آج کی حد تک جو ہم اتنا ہی قرار دیں فخر راضی نے گفتگو کی ہے انبیاء کی اسمت کی اوپر فخر راضی فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں اس میں تمام مذاہب میں اختلاف ہے انبیاء معصوم ہیں چار سٹیجز بنائے ہیں چار مراحل بیان کی ہیں ایک نبی کے اعتقادات میں دو نبی کے تبلیغ کے شعبے میں اور تبلیغ کے مرحلے میں تین احکام اور فتوہ بیان کرنے میں اور چار ان کی اپنی انڈیویجل زندگی یہ چار مرحلے ہیں اما اعتقاد فخر راضی فرماتے ہیں کہ اعتقاد کے نزبت اعتقاد کا مطلب کیا ہے کفر گمراہی کہتے ہیں یہ جائز نہیں یہ ممکن جائز نہیں یعنی یہ ممکن نہیں ہے نبی کے نزبت اب انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا اندہ اکثر الامہ کے اکثر امت کے نزی یہ ہے یعنی آیا کوئی اس کو احتمال دے رہا ہے یہ انہوں نے ظاہران یہاں پر بیان نہیں کیا یہ ہوئی پہلے قسم یعنی اعتقادات میں اسمت عقیدے میں وہ معصوم ہوا کرتا ہے تبلیغ کے مقام میں آیا وہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی فخر راضی فرماتے ہیں کہ فَقَدْ اَجْمَعَتِ الْأُمَّةِ عَلَا قَوْنِهِ مَاسُومِينَا عَنِ الْكِزْبِ وَتَحْرِيف توجہ کریں کہ امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کس بات کے اوپر کہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں جود بولنے سے اور دین میں تحریف کرنے سے تحریف کرنے رد و بدل کر دینا خب یہ بات بھی لوجیکل ہے اور بات سمجھ میں آتی ہے اما فتوہ دینا اس سے پتا چلتا ہے تیسرے اور دوسرے میں فرق کیا ہے دوسرا ہے تبلیغ یعنی احتقادات تیسرا ہے فروعات فروع دیم جس کو ہم کہتے ہیں آیا فروعات میں فتوہ دینے میں آیا وہ معصوم ہے یا معصوم نہیں یعنی اشتبا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے فقر راضی کہتے ہیں جان بوچ کے تو وہ یہ خطا نہیں کر سکتا ہے یہ تو مائنس کر دیں جان بوچ کے وہ نہیں کر سکتا ہے غلطی سے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو کہتے ہیں اس میں بعض مسلمان فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ فتوہ دینے میں بھی نہیں کر سکتے ہیں اور چوتھی چیز ہو گئی ان کی انڈیویجل لائف انڈیویجل لائف کہ آیا انڈیویجل لائف میں وہ معصوم ہوتے ہیں یا معصوم نہیں ہوتے ہیں تو اس میں خود کہتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں بعض علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ ممکن ہے گناہ کبیر انجام دیں اور وہ بھی جانبوچ کر ناؤزو بلہ منزالی یہ ایک کال ہے یہ کال ہے ہشویہ کا اہل سنت کا گروہ ہے ہشویہ وہ اس بات کا قائل ہیں ایک گروہ ہے موتزلہ موتزلہ کہتا ہے کہ گناہ کبیرہ تو انجام نہیں دے سکتے ہیں لیکن نبی گناہ صغیرہ کو انجام دے سکتے ہیں جانبوچ کر جانبوچ کر گناہ صغیرہ کو انجام دے سکتے ہیں یہ دوسرا گروہ تیسرا گروہ کہ نہ صغیرہ انجام دے سکتے ہیں نہ کبیرہ لیکن جانبوچ کر جانبوچ کر انجام نہیں دیں گا لیکن شاید تعویل کی جا سکتے ہیں ان کے کاموں کی یہ ہے کال جبائی جبائی نے یہ بات کہی ہے چوتھا کال کیا ہے چوتھا کال یہ ہے کہ وہ گناہ انجام نہیں دے سکتا ہے لیکن سہون اور خطان دے سکتا ہے بھول کر کر سکتا ہے توجہ کریں بھول کر نبی گناہ کر سکتا ہے اور فخرازی کہتے ہیں کہ بھول کر یہ چوتھا گروہ بھول کر گناہ بھی کر سکتا ہے اور اس پر اسے سزا بھی مل سکتی ہے اگر سے امت اگر بھول کر اگر گناہ کر تو اسے سزا نہیں ملے گی لیکن اگر نبی اگر بھول کر اگر گناہ کرے خطان گناہ کرے تو وہ اس کو سزا بھی ملے گی اور پانچوہ کال وہ کیا ہے نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ جان بوچ کر نہ بھول کر نہ تعویل و خطا اور کسی طریقے سے نہیں یہ توجہ کیجئے گا میں نے اس کے لئے آپ کو ذہمت دی فخرازی کہتے ہیں یہ پانچوہ کال مذہب رافضہ ہے یعنی شیعوں کا کال کہ نہ گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے نہ صغیرہ انجام دیتا ہے نہ جان بوچ کر نہ بھول کر نہ سہبن نہ خطان کسی طریقے سے بھی وہ نہ چھوٹا نہ بڑا کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے یہ مذہب رافضہ ہے یعنی شیعوں کا کال ہے شیعوں کی نظر اور شیعوں کی شیعوں کا کال کیا ہے وہ یہ پانچوہ کال ہے تو ہم جو فرمایے آپ نے یہ جو ہے وہ فخرازی نے ایک احزاز دیا ہے اور ظاہر ہے فخرازی نے جب یہ بات کہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ فخرازی خود کس سن کا ہے یہ آپ کے خیدد میں ارز کروں فخرازی ہے چھے سو چھے ہجری کا ہے فخرازی جو علماء حسنت کا بہت بڑا مفسر ہے چھے سو چھے ہجری کا ہے خوب اس کا مطلب یہ کہ خوب چھے سو چھے ہجری یعنی غیبت صغرہ کو تقریبا اپروپسیمیٹلی تقریبا ساڑھے چین سو سال گزرے ہیں نہیں بلکہ دھائی سو سال ٹو فٹی یرز گزرے ہیں صرف اس میں جو شیعہ عقیدہ فخرازی تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ نہ گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے نہ گناہ صغیرہ انجام دیتا ہے نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر بلکہ ہر خطور اس طرح سے وہ محفوظ ہے خوب یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ایک آدھ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ہم آیت نمبر چالیس کہ جو ایک نیا بیان ہے ایک نیا مطلب ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے آیت نمبر چالیس ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر چالیس ہے ایک ربایت کو بیان کرنے کے بعد جو اس موضوع سے مطالق ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ آیت نمبر چالیس سورہ بقرہ اس کو جہاں پر بنی اسرائیل کے نعمتوں کو خدا ونے مطالقات کروا رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کو آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین